اب کچھ بات موسم کے حوالے سے تفانی بارشوں کا سلسلہ آج پنجاب میں داخل ہوگا مختلف شہروں میں اٹھالیس گھنٹے تک بارشیں ہوں گی مہکمہ موسمیات کی وارننگ لاہور میں بھی وقفے وقفے سے بارش ہوگی اس حوالے سے مزید افصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندہ سوہیل کیسر سے جی سوہیل بتائے گا بارشوں کا سپیرل جاری ہونے والا ہے اس حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کر رہا ہے پنجاب پر اور یہ سلسلہ آیا ہے بلوچستان سے وہی سلسلہ جس نے بلوچستان میں کافی نقصان کیا ہے اور کافی بڑے پیمانے پر بارشیں ہوئی ہیں بلوچستان میں اب وہ سلسلہ پنجاب میں پریویل کرنا شروع ہو گیا ہے بہاولپور اور وہاڑی والی سائٹ پر کافی زیادہ بارش اور زالہ باری کی اطلاعات بھی ہیں اور پھر تھوڑا وقت مزید گزرنے کے بعد اب یہ لاہور کی حدود میں داخل ہو گا جس کے بعد وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جس کے آثار آپ ابھی تک ابھی اس وقت بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ جس طرح دیکھئے کہ اب ہوا کافی تیز چلنا شروع ہو گئی ہے اور ہوا میں کافی تھنڈک سی بھی محسوس ہو رہی ہے اور یہ آثار ہیں آنے والی بارشوں کے بارے میں کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اور جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے تو بارشیں چونکہ وقفے وقفے سے چلیں گی تو اس لیے بہت زیادہ تیز بارشوں کی توقع نہیں ہے جس طرح ساون بھادوں میں ہوتا ہے اور اقدام سے بڑی تیز بارش ہو جاتی ہے تیز بارش برس جاتی ہے اور تمام معمولات زندگی جو ہیں وہ درم برم ہو جاتے ہیں لیکن شہر کے بعض علاقوں میں بیس میلی میٹر تک بارش ہونے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے اور یہ سلسلہ چھتیس سڑتالیس گھنٹوں تک چلتا رہے گا اور اب بیس لی بارش ہوگی تو اس سے کسی قدر تھوڑی بہت مشکلات تو پیدا ہوتی ہیں جس کے لیے یقیناً شہریوں کو بھی خود کو تیار کرنا ہوگا ہمارے ساتھ یہ سحیل کیسر اب موجود رہی گا کیونکہ گندم کی کتائی کا سیزن بھی ہے اس حوالے سے جان لیتے ہیں کہ یہ بارشوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا یہ موجودہ سلسلہ بھی پچھلے دو دن سے پاکستان کے بیشتر علاقوں پر بارش دے چکا بلوچستان اور سیندھ میں کافی اچھی بارش ہوئی ہے ساؤت منجاب میں بھی یہ سلسلہ آئندہ دو دن تک پاکستان کے بالائی علاقوں پر رہے گا اور اس کے بعد یہ تقریباً تمام پاکستان سے بہتر یہ نکل جائے گا جبکہ گندم کی کتائی کے علاقوں میں اس نے کافی نفتان کیا بارشیں ہوئی ہیں گندم کی بارشت بلکل پک چکی ہے ساؤت منجاب میں کٹائی پچھلے ہفتہ چیک جا رہی ہے ان کے لئے کافی پرابلم پیش آئی ہیں اس کی وجہ سے اور یہ سکتا جو ہے اگلے یعنی اور میں بھی کچھ دیتا کہ ہم بارشیں دیکھ دو گھنٹوں کے بعد کسی وقت پیشروع ہو سکتی ہے اور اس میں ایک سپر لاور آنے کا امکانہ سولہ کھو کھو اور بھی حاصل تھے اچھا عجوان شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ بارشوں کے سلسلے کے اندر توفانی بارشیں بھی ہیں اور عجوان صاحب تقریباً کتنی بارشیں ہوں گی اس سپل کے اندر کتنے ملی میٹر ریکارڈ ہوں گی اس میں بارش کا بہت زیادہ جس طرح مونسون میں 50 پلاس ملی میٹر بارشوں سے اس طرح کا تو چانس نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ علاقوں پر 20-30 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے جبکہ لاہور اور سوالکورڈ ان علاقوں پر 10-15 ملی میٹر تک ہونے کے چانس ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے صد موجود تھے ڈی جی میٹ عجوانل صاحب اور اس کے ساتھ سوہیل کیسر نمائندہ لاہور نیوز ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے